بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین آج سیف الاسلام والمسلمین اسیر تحفظ نموسی سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ کنز العلماء بحرول علوم مرد حضیت و مرد استقامت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدس یا چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مادل ٹون کچھری میں پیشی تھی جو کہ آپ دامت برکاتم القدس کو وہاں پیش نہیں کیا گیا اور یہ بات بھی میں ارز کرتا چلو کہ اس وقت دو جگہوں پہ کیس چل رہا ہے یعنی ایک ہے جو ٹرائل سٹیج ہے اور ایک بیل سٹیج ہے تو ٹرائل سٹیج وہ مادل ٹون کچھری کے اندر جس کی آج ڈیٹ تھی یعنی اٹھارہ تاریخ اور ایک ہے بیل سٹیج جو کہ سیشن کورٹ کے اندر ہے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں اور آج جو مادل ٹون کچھری کے اندر اٹھارہ تاریخ تھی اس کو آگے دوبارہ جو ہے وہ یکم ستمبر دوبارہ دے دی گئی ہے اور جو بیل کی ڈیٹ ہے وہ اکیس اگست دے دی گئی ہے اور یہ بھی میں ارز کرتا چلو کہ آپ نے کچھ دوست اس بات کا بھی اسرار کرتے ہیں کہ جی ہمارے وقالہ نے وہاں پر کیا بحث کی کیا دلیل دیئے اور پھر کیا ہوا اس کی تھوڑی وضاعت کر دے تو ہم یہ انہیں نہایتی عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں کو ہم آن ائر نہیں کر سکتے لیکن آپ مطمئن رہیں اللہ کی برگاہ میں آپ دعا کریں اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہو تو رافیوں کی طرف سے جو ان کی وقالہ دست و گربان نظر آ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو وہ ملون سیفی علی خان سیشن کورٹ میں آئی تو وہاں پر بھی یہ رفضی جو وقالاتے ہیں آپ اس میں دست و گربان تھے اور آج بھی جب مہنڈل ان کا چہرے کے اندر یہ وقالہ ان کے گئے تو وہاں پہ بھی نکلنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام تو ہم سارا کر رہے ہیں اور نام چمکانے کے لیے سیاست کرنے کے لیے اور آ کر اپنے نام کے ساتھ لیبل لگا رہے ہیں کہ یہ کیس ہم اینڈل کر رہے ہیں اور جو بیل ہے زمانت ہے وہ ہم نے خارج کروائی ہے اس لیے آپ پر امید رہیں اللہ کے برگاہ میں آپ دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی حق کو ہی فتح تا فرمائے گا اور حق کو ہی غلب تا فرمائے گا حضرت قائدہ علی سنت کن ذلما بحلول علوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ جو غلبہ اسلام کی خاطر اور عقادہ علی سنت کے تحفظ اور نظریات کی دفاع کی خاطر جو جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو فتح تا فرمائے گی آپ ان کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ انہیں اسے تو سلامتی والی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ کی یہ اسیری اور آپ کی یہ میند رنگ لائے گی آپ دلائل و براہین کا دامن نہ چھوڑیں گالم گلوچ نہ ہمارا وطیرہ ہے نہ ہی ہماری تربیت ہے ہم انشاءاللہ عزیز اپنے قید کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے جو انہوں نے دلائل و براہین کی زبان سے باطل نظریات والوں پر جو ان کو حیج کیا اور ان کو شکست دی ہے انشاءاللہ ہم ان کے مشن کے وارث ہیں ہم ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے جس انداز میں انہوں نے رفضیت کو ان کے سہولتکار اور علاکاروں کو جس طرح شکست دی ہے انشاءاللہ ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر چل کر ان تمام تر باطل نظریات والوں کو اور باطل فرقوں کو شکست دیتی ہوئی آگے بڑھیں گے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفی کی اللہ باللہ